دکھایا ہو آپ نے اس کے سامنے بھیک مانگی ہو مگر اس نے کنسیڈر نہیں کی ہو اور اس کی تخلیق ایسی ہو کہ اس کی یاد میں آپ کی ہر نماز میں رون آئے تو ہم اس شخص کو کیسے ماف کر سکتے ہیں کسی نے آپ کا بہت دل دکھایا ہو اللہ حکم اپنے آپ نے اس کے سامنے بھیک مانگی ہو مگر اس نے کنسیڈر نہیں کی ہو اور اس کی تخلیق ایسی ہو کہ اس کی یاد میں آپ کی ہر نماز میں رون آئے تو ہم اس شخص کو کیسے ماف کر سکتے ہیں بہرحال مجھے دوسرا سوال تو سمجھ میں نہیں آیا بہت کی یہ والا میں بتا دیتا ہوں کسی نے آپ کا دل دکھایا ہو آپ نے اس کے آگے بھیک بھی مانگی ہو مگر اس نے کنسیڈر نہیں کی ہو تو آگے کا مجھے سوال سمجھ نہیں آیا کسی نے آپ نے کسی کا دل دکھایا ہو آپ نے اس کے آگے بھیک مانگی ہو اس نے کنسیڈر نہیں کی ہو کسی نے آپ کا بہت دل دکھایا ہو آپ نے اس کے سامنے بھیک مانگی ہو مگر اس نے کنسیڈر نہیں کی ہو آپ نے اس کے سامنے بھیک مانگی ہو مگر اس نے کنسیڈر نہیں کی ہو بہرحال پہلی بات تو یہ ہے دنیا میں آپ لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے اور دوسری بات کیا لوگ دنیا میں آپ کو خوش نہیں کر سکتے تیسری بات کیا انسان کو صرف اللہ ہی خوش کر سکتا ہے مجھے جو لگتا ہے نعمت ہے اس کے اندر اگر آپ کو کوئی ایسے لوگ مل جائیں جو آپ کا جانتے ہوں آپ کو سمجھتے ہوں آپ کے درد پیار محبت احساسات اندر کی سائیکالوجی کو سمجھتے ہوں اور اس کو رگارٹ رکھتے ہوں بڑی بات یہ ونہ ملے گا نہیں آپ کو ایسا میں یہاں سے سب کو اچھا لگ رہا ہوں پاس آوں گا آپ میرے پاس آئیں گے ہم دو بڑھتے ہیں کہیں نہ کہیں کھڑک جائیں گے This is human life انسان اور وہ مطلب ہم میں وہ چیز نہیں رہیا وہ جو پہلے زمانوں میں ہوتی تھی اور آج بھی کچھ جگہوں پر ہے یہ جو self bondage ہے نا انسانوں کا انسان سے بغیر مقصد اور loss کے جو تعلق ہے بغیر کسی مقصد کے تعلق یہ مر گیا یہاں تو konveniences ہیں comfort zones ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہماری conformity ہوتی ہے reasons کی basis کے اوپر جب ہم ویسے ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں گے نا کہ ہاں انسان ہے سمجھیں ایک ذات ہے آپ سب کے ساتھ connect کرنا چاہیں گے وہ ایک mindset ہے جہاں قوم میں کچھ بنتی ہیں یہ ہو کہ میں جاؤں کہیں بھی جا کے بیٹھوں کسی سے بھی بات شروع ہر انسان میں کچھ نہ کچھ مل جائے گا پہلی بات یہاں پر یہ ہے لوگ نہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں نہ آپ لوگوں کو کچھ دے سکتے ہیں دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا اور بھیق آپ مانگ رہے ہیں تو پہلی بات یہ تو سوال ہی الٹا ہے دل بھی اس نے دکھایا اور بھیق بھی آپ مانگ رہے ہیں تو یہ ایک نفسیات کا وہ فیض ہوتا ہے جب انسان نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ دنیا کا مارہ ترین شخص اور اور یہ ہم میں بھی بڑا فیض گزرا بھی ہر وقت مجھے ایسا ہوتا تھا میں نہیں گلتی ہیں کی میں نہیں گلتی ہیں آج بھی لگتا ہے لیکن اس کو ذرا ڈیل کرنے کا طریقہ دفرنٹ ہوگی اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ گلتیوں کا احساس خود کو اور اگروں کو دلانے کا بھی نہیں طریقہ ہوتا ہے اللہ انسان کو دیکھیں گلتیوں کا احساس کیسے کراتا ہے فوراں تو نہیں بجلیاں گرا دیتا ہے فوراں تو نہیں سب کو اللہ کو سمجھنے کی کوشش کریں اس طرح آپ لوگوں کو بھی سمجھنا چھروی کبھی کبھی اگلے ایسے جوبن میں جا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور میں اپنی زندگی کے تجربوں سے بتا رہا ہوں بڑی بڑی جنگیں نہیں ہیں ہم نے زندگی کے اندر صدیان لگتی ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کبھی کبھی فیرون کو سمجھانے کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتنے پروسس سے گزارا ہے پہلے انہی کے گھر میں پالا پھر وہاں کیا مطلب کتنا کچھ کیا ہے پھر جا کے اس پر حجت قائم کی پھر ایک پروسس سے اس کے ساتھ سامنے اس کو اس کو نیل ڈاؤن کیا ہے کہ وہ نیچے آئے نیچے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک آپ دیکھیں جی پہلے مکہ میں یہ دکھایا پھر یہ دکھایا پھر یہ دکھایا پھر یہ دکھایا پھر مطلب کتنا کچھ اس سے گزارا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پہ یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ بھائی جن ہاتھ ہلکا کرنے آپ ابھی بھی آپ ایک جنون ایک جنون ہسی کے ساتھ آپ زیادتی کرنے ہیں مگر نہیں ہو تو ایک پارٹی وقت کے ساتھ مانجے گی ایک پارٹی کچھ ہار کے بعد مانجے گی ایک پارٹی انڈ تک جائے گی اور ٹکا کے آپ سے پنگے لے گی اور ایک پارٹی ہوگی متقبروں کی جنہوں نے کسی حال میں دیکھنے ہی نہیں ہیں نہ اپنے اندر کوئی شر دیکھنا ہے نہ آپ میں کوئی خیر دیکھنا ہے ایک پارٹی ہے وہ اللہ کے عزاموں سے برباد ہو جائے گی اور ایک وہ ہوں گے جن سے آپ کو جنگیں لڑکے آپ کو نیسات زلانا پڑے گا کہ آپ غلط تھے وہ قولی جنگ بھی ہو سکتی اور جسمانی جنگیں بھی ہو سکتی بہرحال ایک وقت اور دوسری بات یہ انسانوں کو یہ بھیک مانگنے کا بھی جو کانسیپٹ ہے مطلب یہ الفاظ اچھی ہیں ایر اللہ کی خاطر ماف کر دیا میں تس سے اللہ کے لئے معافی میں آج پوری قوم سے کہتا ہوں جی مجھے اللہ کے لئے ماف کر دیں ہو گئی ہوں گی مجھ سے جتنے نراض بھی میں ان سے بھی کہتا ہوں جی مجھ سے گلتی ہے مجھ سے ماف کر دیں دانستہ غیر دانستہ جھو بھی اب اس سے زیادہ آپ پیروں پہ کیوں پڑھیں کسی کے یہ اللہ اب اب سنے قرآن کی عید اللہ کیا کہتا ہے اس طرح سے جو بھیق مانگنے ہیں یہاں کا اللہ کیا وَمَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ قرآن کی عید کون بخش سکتا ہے گناہوں کو کون بخش سکتا ہے گناہوں کو سوائے اللہ کے تو بھیق کسے مانگنی چاہیے اللہ سے مانگنی چاہیے